موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز کی آج اس لیکچر میں ہم پہلی ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز نمبر ہے سکس پوائنٹ ون ایکسرسائز سکس پوائنٹ ون کا پہلا قویسن پہلے قویسن میں ہمیں کہا گیا ہے اس میں ہمیں تین پارٹس گیون ہے ٹھیک ہے تین پارٹس ہم نے سالف کرنے تو ہر ایک پارٹ کے لیے قویسن دیا ہوا ہے کہ in each of the falling ٹھیک ہے in each of the falling find an equation find an equation find an equation of the circle ٹھیک ہے ہم نے ہر ایک پارٹ میں ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے گیون ہے ٹھیک ہے کچھ کنڈیشن گیون ہیں اس کے اقارڈنگ ہم نے equation of circle find out کرنی ہے تو پارٹ اے سب سے پہلے ہم solve کرتے ہیں پارٹ اے میں ہمیں کیا گیون ہے دیکھتے ہیں پارٹ اے میں ہمیں گیون ہے سینٹر ٹھیک ہے سینٹر یعنی کہ ہمارا جو سینٹر کہاں پر ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں سینٹر کے کوارڈنیٹس کیون ہیں سینٹر ایٹ ہونا چاہیے 5, مائنس 2 یعنی کہ یہ کوارڈنیٹس ہمیں ایک پوائنٹ کے گیون ہیں تو سینٹر پوائنٹ ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ پوائنٹ ہونا چاہیے سینٹر کا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈ ریڈیس انڈ ریڈیس 4 ریڈیس 4 ہونے چاہیے ٹھیک ہے سینٹر پوائنٹ بھی ہمیں گیون ہے جس کے کوارڈنیٹس ہیں 5, مائنس 2 اور ریڈیس بھی ہمیں گیون ہے جو کہ ایکوال ہے 4 ٹھیک ہے یہ ایسا سرکل ایسے سرکل کی ایکویشن ہم نے فائند کرنی ہے جس میں سینٹر اور ریڈیس گیون کے اکارڈنگ ہو تو جب ہمیں سینٹر گیون ہو اور ریڈیس گیون ہو تو ہم کس طرح سے ایکویشن آف سرکل سرکل کی انٹروڈکشن میں میں دیکھا تھا سٹینڈرڈ فارم آف ایکویشن آف سرکل یا سٹینڈرڈ ایکویشن آف سرکل جو ہے ٹھیک ہے وہ کیا تھی وہ سرکل کی ایکویشن میں یہاں پر لکھوں گا سرکل کی ایکویشن تھی ایکس مائنس ایچ کا ہول سکیر پلس وائی مائنس کی کا ہول سکیر اس ایکوال ٹو آر سکیر اب اس میں ایکس کیا ہے ایچ کیا ہے ی کیا ہے ک کیا ہے یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں آر کیا ہے ایکس اور وائی یہ دونوں تو ویریبلز ہیں ٹھیک ہے ان کو ابھی آپ نے نہیں چھیڑنا اس کے علاوہ ایچ اور ک ایچ اور ک جو ہے وہ کوارڈنیٹس آف سینٹر آف سرکل ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ایچ اور ک جو ہے وہ سینٹر آف سرکل ہے یہ میں نے لکھ دیا ٹھیک ہے سینٹر آف سرکل کے کوارڈنیٹس ایچ اور ک ہیں یعنی کہ سینٹر آف سرکل کا ایکس کوارڈنیٹ ایچ ہے اور وائی کوارڈنیٹ ک ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو آر نظر آ رہا ہے تو آر جو ہے وہ ریڈیس ہے ریڈیس آف سرکل ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنے مائن میں رکھنی ہے جب آپ سٹینڈرڈ فارم آف ایکویشن آف سرکل یوز کر رہے ہوں گے اب یہاں سے بہت آسان ہو گیا آپ کو جو ہے فائنڈ کرنا ایکویشن آف سرکل کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایچ اور ک جو ہے وہ کوارڈنیٹس آف سینٹر آف سرکل ہیں تو آپ کو تو سینٹر آرڈی گون ہے کوئسن میں ٹھیک ہے تو وہ آپ یوز کریں گے اور اس میں یعنی کہ پٹ کر دیں گے چلے ہم ایکس اور جو ہے وائی ہے وہ تو ایز ایز رہے گا ہم ایچ کی جگہ ایکس کوارڈنیٹ آف سینٹر آف سرکل پٹ کریں گے جو کہ 5 ہے ٹھیک ہے ایکس مائنس 5 کا سکر ہو گیا اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں وائے ہم نے پہلے بات کی کہ وائے کیا ہے ویریابل ہے یہ بھی ایز رہے گا اس کے بعد مائنس ہے اور کے جو ہے ہم نے یہاں پر بات کی کہ سینٹر آف سرکل کا وائے کوارڈنیٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سینٹر جو ہمیں گیون ہے اس کی ویلیو ہے وائے کوارڈنیٹ کی ویلیو ہے مائنس 2 تو یہاں پر میں مائنس 2 پٹ کر دیتا ہوں کے ایک ہی جگہ اس کا ہول سکر اس ایکل ٹو اب آر سکر ہے آر ہم نے پہلے یہاں پر بات کی کہ آر جو ہے وہ ریڈیس آف سرکل ہے ٹھیک ہے تو ریڈیس بھی ہمیں کوارڈیس میں گیون ہے اس کی ویلیو میں گیون ہے جو کہ 4 ہے وہ بھی یہاں پر ہم پٹ کر دیتے ہیں آر کی جگہ اور اس کا ہول سکر ہے تو اس کا ہول سکر ہے میں لکھوں گا یہاں پر اب یہ سب کی سب ویلیوز تو ہم نے پٹ کر دی ایکویشن تو بن چکی ہے ٹھیک ہے ایکویشن آف سرکل ہے لیکن اب اس کو تھوڑا سا ہم سمپلیفائی کر کے لکھیں گے اس کو تھوڑا سالو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایکس مائنس 5 کا ہول سکر ہے ایکس مائنس 5 ہول سکر پلس یہ اب مائنس مائنس جو ہے آپ اس میں ملٹیپلی ہو رہے ہیں تو یہ پلس ہو جائیں گے وائے پلس 2 کا ہول سکر اس ایکویل ٹو فور کا سکر ہے اب جو ہول سکر ہیں اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلی ترم اگر آپ دیکھیں تو یہ ایکس مائنس 5 کا ہول سکر ہے مطبع دو ٹرم کے ڈیفرنس کا یا سم کا ہول سکر آپ کو نظر آئے تو وہاں پر ای پلس ب یا ای مائنس ب لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر مائنس ہے درمیان میں تو یہاں پر ای مائنس ب کا ہول سکر کا فارملہ لگے گا وہ ہم یہاں پر اوپن کر لیتے ہیں ایکس سکر پلس 5 کا سکر مائنس 2 انٹو 5 انٹو ایکس جو ہے وہ ٹین ایکس ہو جائے گا اور اسی طرح سے دوسری ٹرم بھی آپ دیکھیں وائے پلس 2 کا ہول سکر ہے یہاں پر بھی ای پلس ب کا ہول سکر کا فارملہ لگے گا تو یہاں پر اپلائے کر دیتے ہیں وائے سکر پلس 4 پلس 4 پلس 4 وائے اس ایکل ٹو اب یہ 4 کا سکر رائٹ سائٹ پر آپ کو نظر آ رہا ہے تو 4 کا سکر ایکل ہوتا ہے سکسٹین کے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے جو ہے سولف کیا اس کو یعنی کہ سکر ہول سکر کو اپن کیا ہم نے اب مزید دیکھ لیتے ہیں جو جو ٹرم سولف ہونے والی ہیں ایکس سکر ایس آجے گا 5 کا سکر ہمیں پتا ہے 25 ہوتا ہے اور یہ مائنس 10 ایکس آگیا پلس y سکر ایس پلس 4 پلس 4 y is equal to 16 بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ 16 کو بھی لیٹ سائٹ پہ لے آتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو سولف کرنا ہے اس ایکویشن کو تو مائنس 16 is equal to 0 اب ویریبلز کو ویلی ٹرم جو یعنی کہ سولف نہیں ہوتی اس کو پہلے لکھ لیتے ہیں یعنی کہ x سکر پہلے آجائے گا اس کے بعد y سکر آجائے گا اس کے بعد x والی ٹرم minus 10x اس کے بعد y والی ٹرم plus 4y ٹھیک ہے اور اس کے بعد کونسٹنٹس ہم لکھ لیتے ہیں plus 25 ہے کونسٹنٹ اس کے علاوہ آپ یہاں ایکویشن میں دیکھیں تو plus 4 ہے اور minus 16 ہے is equal to 0 ہے اب یہ کونسٹنٹس آپس میں add اور subtract ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے 25 plus 4 29 ہو جائے گا 29 میں سے آپ 16 minus کریں تو آپ کے پاس 13 بچتا ہے plus 13 ٹھیک ہے تو باقی آپ as it is اتار لیں x سکر plus y سکر minus 10x plus 4y plus 13 is equal to 0 یہ ہمارے پاس equation of circle آ چکی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایسے circle کی equation ہے جس کا center وہ کیا ہے 5, minus 2 ٹھیک ہے یہ center point یہ ہے اور اس کا radius 4 ہے تو یہ ہی ہم نے یہاں پر part a میں question number 1 کے part a میں یہ ہی ہم نے find out c part جو ہے question number 1 کا c part وہ ہم یہاں پر solve کر لیتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے equation of circle اس میں بھی equation of circle ہمیں لیکن اس میں given is end of ڈیامیٹر diameter at , and 5, ٹھیک ہے یہ ہمیں جو ہے یعنی کہ دو پوائنٹس ہمیں گیون ہیں اور یہ پوائنٹ ان دونوں پوائنٹس کی بارے میں کہا ہوا ہے کہ یہ انڈ پوائنٹ آف ڈائیمیٹر ہے ٹھیک ہے انڈ پوائنٹ آف ڈائیمیٹر ہے اگر میں یہاں آپ کو فگر کے ذریعے سمجھانا چاہوں تو یہ کیس طرح سے ہے کہ سپوز یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے اس کو چلے ہم سرکل کی فارم میں لے آتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو ہمیں یہ سپوز یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے اور اس پہ دو پوائنٹس لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک پوائنٹ یہاں پر ہے ایک پوائنٹ یہاں پر ہے اور ڈائیمیٹر کیا ہوتا ہے ڈائیمیٹر جو ہوتا ہے چلیں ایسا کرتے ہیں کہ پہلے سینٹر پوائنٹ بھی یہاں پہ میں بنا لیتا ہوں یہ جو ہے سرکل کا سینٹر پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ اگر میں ان دونوں پوائنٹس کو جائن کروں اور اس طرح سے جائن کروں کہ یہ لائن جو ہے جو بن رہی ہے وہ سینٹر میں سے پاس کرے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو میں بہتر طریقے سے بنا نہیں کوشش کرتا ہوں سٹریٹ لائن بناتے ہیں اس کو اس طرح سے یعنی کہ ہمارے پر جو ہے ڈائیمیٹر بنتا ہے یہ ایسی لائن کو ہم ڈائیمیٹر کہیں گے کیونکہ یہ باؤنڈری سے باؤنڈری تک جا رہا ہے اور یہ لائن سینٹر میں سے پاس کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈائیمیٹر ہوگی اب pipOn hat میں ہمیں کیا کہا گیا تھا مطلب کہ ڈائیمیٹس یہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے گھر کوڈیٹس لکھ لیتے ہیں کہ اگر اپ inserts کہوں تو یہ اپ پوائنٹ کہہ دیتا ہوں اس کے کوارڈنیٹس جو سیکنڈ پوائنٹ ہمیں گیون ہے وہ میں لکھے دیتا ہوں کہ یہ اینڈ پوائنٹس آف ڈائیمیٹر ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ایکویشن آف سرکل فائنڈ اوٹ کرنی ہے تو اب ہم کس طرح سے فائنڈ اوٹ کریں گے ایکویشن آف سرکل اب تو ہمارے پاس نہ سینٹر ہے اور نہ ہی ریڈیس ہے ٹھیک ہے تو کس طرح سے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں دیکھیں ڈائیمیٹر اور سینٹر اور ریڈیس کیا ہوتا ہے ڈائیمیٹر کیا ہوتا ہے ڈائیمیٹر ہے تو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بانڈری سے لے کر بانڈری تک دوسری بانڈری تک جو ہے وہ لائن جا رہی ہو ٹھیک ہے سرکل کے اوپر بانڈری کے اوپر ایک پوائنٹ لائے کر رہا ہو اور دوسرا پوائنٹ بھی سرکل کے اوپر جو ہے بانڈری کے اوپر لائے کر رہا ہو اور ان دونوں کو اگر ہم جائن کریں ایک لائن سے اور لائن پاس کرنی چاہیے سٹیٹ لائن سے آپ نے پاس جائن کرنا ہے تو وہ لائن جو ہے اگر سینٹر سے پاس کر رہی ہے اس کو ہم ڈائیمیٹر کہتے ہیں یہ تو چلیں ڈائیمیٹر ہو گیا اب ریڈیس کیا ہوتا ہے ریڈیس ہوتا ہے کہ سینٹر سے لے کر سینٹر سے لے کر اگر میں کہوں کہ یہ سینٹر سے لے کر کسی بھی ایسے پوائنٹ جو کہ سرکل کی باؤنڈری پر لائے کر رہا ہو اس تک کا ڈسٹنس جو ہے وہ ریڈیس کلاتا ہے یہ سپوز یہ ایک ریڈیس ہے یہ ریڈیس ہے اچھا یہ چلیں ریڈیس ہو گیا اب ریڈیس ہم اگر فائنڈ کرنا چاہے تو ہم کہیں گے کہ سینٹر پوائنٹ اگر ہمیں پتا ہو اور بی پوائنٹ یہ دونوں پوائنٹ ہمیں پتا ہو تو ان دونوں کے درمیان ہم ڈسٹنس فارملاہ لگا کر ہم فائنڈ کر سکتے ہیں اس کا ڈسٹنس اور پھر ہم اسے کہیں گے ریڈیس ہے لیکن اس میں ہمارے پاس تو سینٹر بھی نہیں پتا ہمیں ان نون ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں سینٹر ہم فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سینٹر کیس طرح تو فائنڈ کریں گے جب ایک لائن ہمیں گیون ہے ٹھیک ہے ڈائیومیٹر ان دونوں کے انڈ پوائنٹ ہمیں گیون ہے اور ان دونوں کے انڈ پوائنٹس کے میڈ میں آپ دیکھیں تو سینٹر ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں پوائنٹس کو یوز کرتے ہوئے اگر ہم میڈ پوائنٹ فائنڈ کریں تو ہمارے پاس سینٹر کے کوارڈنیٹس آ جائیں گے تو چلیں میڈ پوائنٹ کا فارمولا یہاں پر اپلائی کرتے ہیں فائنڈنگ سینٹر فائنڈنگ سینٹر کس طرح سے فائنڈ کریں گے چلیں ہم فائنڈ کرتے ہیں اس کو پہلے کہ میڈ پوائنٹ کا فارمولا کیا ہوتا ہے ایکس کوارڈنیٹس کا سم مائنس 3 پلس 5 اور دیوائیڈ بے 2 ٹھیک ہے اور اسی طرح سے وائی کوارڈنیٹس کا سم دیوائیڈ بے 2 تو وائی کوارڈنیٹس کے ہاں ہیں 2 مائنس 6 دیوائیڈ بے 2 یہ ہمارے پاس آجے گا سینٹر ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم سول بھی کر لیتے ہیں یہ آجے گا 5 مائنس 3 2 2 ڈیوائیڈ بے 2 is 1 2 ڈیوائیڈ بے 2 یہ ہمارے پاس سینٹر آ چکے سینٹر کے کوارڈنیٹس آ چکے مطلب کہ ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ 1,2 ہمارے پاس سینٹر آ چکے اب سینٹر ہمارے پاس اگر آ چکا ہے تو ہم اب ریڈیس بھی فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں ریڈیس کیا ہے کہ سینٹر اور بی پوائنٹ یا پھر اے پوائنٹ کے دریمیان کے دیسٹنس ٹھیک ہے تو چلے ہم فائنڈ اوٹ کر لیتے ہیں دسٹنس فرمولا لگا کر یہاں پر بلکہ میں یہاں پہ سائٹ پہ سول کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دسٹنس فارمولا فائنڈنگ ریڈیس فائنڈنگ ریڈیس یہ ہم نے میڈ پوائنٹ کا فرمولا لگایا ہے میڈ پوائنٹ کا فرمولا لگایا ہے اور یہاں پہ ہم جو ہے ڈسٹنس فارمولا لگائیں گے ڈسٹنس فارمولا ٹھیک ہے اب ڈسٹنس فارمولا دو پوائنٹ کے درمیان ہم بہت دفعہ یوز کر چکے ہیں وہ مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں ڈریکلی یہاں پر اپلائے کر دیتا ہوں کہ ایکس کوارڈنیٹ کا ڈیفرنس مطلب 5 مائنس 1 کا سکیر پلس مائنس 6 اور پلس 2 کا سکیر ٹھیک ہے اور اس کی اوپر سکیر روٹ 5-1 کا سکیر ضرورchaft اور اس کی اوپر سکیر روٹ اور wiras اور یہاں پر 5-1 ہوجاتی مر لے فور اور فور کا سکیر سکیر ہے وہ بھی فور سکیر تو یہاں پر ہمارے پر آ چکا ہے سکیر روٹ سکیر سکیر اچھا اچھا اب 16 پس 16 32 اور سکے روٹ یہ ہمارے پاس ریڈیس آ چکا ہے اب ہمارے پاس سینٹر بھی موجود ہے ریڈیس بھی موجود ہے تو ان دونوں کی ویلیوز اگر ہم یوز کریں اور اپنی سٹینڈرڈ ایکویشن آف سرکل میں پوٹ کر دیں تو ہمارے پاس ایکویشن آف سرکل آ جاتی ہے جو ہم نے فائنڈ کرنی ہے اس کوسچن میں تو میں یہاں پر لکھتا ہوں x مائنس x مائنس x کوارڈنیٹ آف سینٹر اس کا سکر یعنی کہ یہ h آگا ہے اور یہ پھر k ہے k یہاں پر منس 2 ہے تو اس کو ہم پلس 2 کر دیں گے y پلس 2 کا سکر اس ایکویل ٹو آر سکر آر سکر ہوتا ہے اب یہ آر ہمارے پاس ہی ہے سکر روٹ آف 32 اس کا سکر ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں تو اب اس کو میں ایکویشن تو ہم نے لکھ لی ہے لیکن اس کو میں جنرلائز کروں گا کیونکہ جو ہے اس کو سالو کروں گا ٹھیک ہے سالو کر کے تھوڑا سمپلیفائی کر لیتے ہیں سکر کا فرملہ x سکر پلس 1 مائنس 2x پلس y سکر پلس 4 پلس 4y پلس اس کے لیتے ہیں پلس 4y پلس پلس 4y پلس 4y پلس 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 ساید پلے جس کے کوڈنیٹس ہیں اور دوسرا point اور یہ figure بھی آپ کے سامنے given ہے کہ یہ اگر ہمارے پاس circle تھا جس پہ دو points لائے کر رہے تھے اور ان دونوں یہ دونوں endpoints کس چیز کے تھے ایک ڈائیمیٹر کے تھے اس کے مدد سے ہم نے center point find کیا midpoint کا فارملہ use کر کے center point find کرنے کے بعد ہمیں radius find کر لیا جو کہ ہم نے distance فارملہ use کیا point c اور point b کے ترمیان آپ point c اور point a کے ترمیان بھی find کر سکتے ہیں distance وہ بھی radius c کلاتا ہے یہ بھی radius ہے تو radius اور جب ہمارے پاس center point آ چکے ہیں تو ہم نے جو standard فارم ہے ہمارے پاس equation of circle کی اس میں center اور radius ہی چاہیے ہوتے ہیں ان کے اگر ہم values پوٹ کر دیں تو ہمارے پاس equation of circle آ جاتی ہے specifically required circle کی تو یہ ہم find کر چکے تو اسی طرح سے ہمارے پاس part number b چلے ہمیں یہاں پر تھوڑا سا define کر دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے solve کرنا اس میں بھی part b میں ہمیں question number one کا part b ہے اس میں ہمیں center given ہے center at square root of two minus three square root of three بلکہ into square root of three ہے minus three into square root of three یہ ہمارے پاس center point ہے اور اس کے علاوہ radius بھی ہمیں given ہے and radius radius کی value ہے to square root of two جس طرح سے ہم نے part a اس question کا solve کیا جس میں ہمیں center point given تھا اور radius given تھا ہم standard equation of circle ہم use کریں گے x minus h square plus y minus k square is equal to r square اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ x ہے بلکہ h ہے کیونکہ یہ center ہے h اور k یہ ہے اس کے علاوہ r کی value یہ ہے یہ آپ اس میں put کر دیں گے اور آپ اس کو solve کر لیں گے تو آپ کی پاس equation of circle آجے گی جو ہمیں required ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے question number one solve کیا question number one کا part number a ٹھیک ہے جو بالکل part number c کی طرح ہے بلکہ b کی طرح ہے اور part number c ہم نے خود سے یہاں پر solve کیا کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا different تھا اس سے کہ اس میں ہمیں کوئی center point نے گیون تھا radius نے گیون تھا وہ ہم نے پہلے find کیے اس کے بعد جا کے اس کو solve کیا standard equation of circle میں put کر کے solve کیا یہاں پر ہمارا lecture کا time بھی complete ہو جاتا ہے اور ہم اس lecture کو یہاں پر end کرتے ہیں اور next lecture میں ہم next question سے start کریں گے انگمہ went یا talent و حیب なく ڈیس 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 موسیقی